پوچھتے ہیں لوگ کہ غالق کون ہے؟ کوئی دتلا ہو کہ ہم دتلائے کیا؟ کچھ افراد تاریخ کے خالق ہوتے ہیں اور تاریخ کے ساتھ ساتھ خود پناہ ہو جاتے ہیں لیکن چند ایسے ہوتے ہیں جو جنیدہ عالم پر نشے دوام بن جاتے ہیں غالق پش عمر بھی کچھ قسمت ترین لوگوں میں ہوتا ہے جن کی شائدی شخصیرات اور عدوی کارنابوں کے حوالے سے بے شمار کام ہوئے ہیں اور اب تک ہوئے ہیں ایک بڑی طویل فہرست ہے ان محفتین اور ناپدین کی جنہوں نے غالب پر مضامین یا کتابیں لکھ کر اپنی غالب شناسی کا شبوت دیا ہے جس کے فیش نظر نسار عمر فاروقی نے تلاش غالب میں بڑی دلچسپ بات لکھی ہے ہمارے نفقادوں اور محفتیوں کا غالب پر کچھ نہ کچھ لکھنا ایسا ضروری ہو گیا ہے جیسا کہ مناسکِ حج میں پیتانے ارپاد زاقیان کے اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا نہ صرف محفتین یا ناپدین بلکہ معاملی سے معاملی اتل جانے والے کے غالب کی شخصیت اور ان کے کلام میں دلچسپی رکھتے ہیں غالب کے بے شمار اشاعر ہماری زبان میں اس طور پر ڈاکن ہو گیا ہے کہ وہ زبان تا ہی حصہ بن گیا ہے مثلا زندگی اپنی جب اس شرط سے گھجری غالب ہم بھی کہ یاد کریں گے جو خدا رکھتے ہیں ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو یہ اندازے ایک سبو کیا ہے جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا تو رہتے ہو جو اب راگ سجو کیا ہے بنا ہے شہد کا مساہب پھرے حیطراتا بگرنا شہر میں غالب کیا برو کیا ہے اسی طرح سے بہت سال اشاعر میں نے کھوٹ کیا ہے دو تین اپڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہا آدمی کوئی ہمارا دمے تحلیر بھی تھا زبوس پریوش کا اور پھر بیا اپنا بن گیا رقیب آخر تھا جو رازہ اپنا کی میرے قدل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے حضور پشمہ کا پشمہ ہونا وگرہ وگرہ اس طرح کے بے شمار اشاعر ہیں جن سے ہماری زبان اور کان ناشنا نہیں یہ چیز صوبتوں سے لے کر علمی و عقبی گفتگو تک ہر موقع و محل کی مناسبت سے یہ اشاعر ہماری سماس سے ٹکراتے ہیں اور ایسی مقبولیت شاز و نادر ہی کسی کے قصیب میں آئی اس کی مقبولیت کے وجوہ میں سے ایک وجہ وہ انسانی مخصوصیات یا افدار ہے جن سے غالی متقصد ہے ان کی شخصیت کے ساتھ ان کے فن میں بھی انسانی شخص ہے تو کٹار کے مختلف افدار کی مہائن جگی پوری طرح موجود ہے اسی لئے ہم اس میں اپنے جذبات و احساسات کی ترجمانی محسوس کرتے ہیں دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے دہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں قبل میں آرمی انسانی افدار کا جو ذکر آیا تو وہ کیا ہے اور کس کے ذریعے سے پیٹ دیئے جاتے ہیں اس کے جواب میں مختصرا کہا جا سکتا ہے کہ افدار وہ روئیہ یا وہ اناسر ہیں جن کا انفرادی اجتماعی زندگی میں اقلاع کرنا لازمی ہے یعنی افدار کے بغیر انسانیت یا محصب ہونے کا تصور نہیں اور یہ افدار تیہ کرنے والے بنیادی اداروں یا سرچشبوں میں مذہب، تیزیم، معاشرہ، فکرو فلسفہ اور قانون بغیر ہیں اور ان کے ذریعے سے جو اناسر تیہ دیئے گیا ہیں وہ تقریباً ہر جگہ یقصہ ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کبھا جا سکتا ہے کہ یہ افدار یا بدلے مستقل اور آفاقی ہیں اور کونی دنیا میں یقصہ ہیں مسئلہ تمام تیہذیموں یا مذہب میں یہ یقصہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے اور صدیوں سے سب اسی بات پر اٹل ہے ان یقصہ مسلمہ حقیقتوں میں حق حسن اور خیرد یعنی ان سے بہت بنیادی اور اہم ہے یعنی حق حسن اور خیرد کے تصور سے کہیں انکار نہیں ملتا ہماری ہندوستانی تیہذیم جو قدیم تیہذیموں میں سے ایک ہے اس میں بھی ستیم، شبم، سندرم کا تصور ملتا ہے غالب بھی انہی بنیادی خدروں کے امیند ہے انسان اپنی تجربہ زندگی روایات کے احیاء تیہذیم سے ہی ترقی کے منازل طے کرتا ہے اور اپنا مقاموں میں آر قائم کرتا ہے غالب کی حسانی شخصیت یا کردار میں کئی پہلوکات نمائے ہیں مثلاً صلاحیت کے صحیح اجتناب تقلید محض سے اجتناب انفرادیت کے احساس شوقی و ذرافر انسانی نکتہ ہے نظر سے مسائل کا مشاہدہ اور احباب اور قرابتداروں سے خانوس وغیرہ وغیرہ ان کے علاوہ بھی بے شمار ایلسی صفات ہیں جن کا شمار بہت وقت مشکل کم ہے یعنی غالب کی شائری کی طرح ان کی شخصیت بھی بہت ہماگیر اور پہلوکات ہے کہ زیرے نظر انوانات میں اگر اضافت دیا تھا تو وقت شاید کم پڑھ لائے حالی سے لیکن پھورشید الاسلام اور پھر اس کے بعد سے اب تک اس حوالے سے گبتگو ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی کچھ مکش شاید گنجائش باتی رہے ان کی شخصیت اور قردار کو جانچنے کے لیے اس حقیقت کو پیشے نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہ ابھی کم سنی میں ہی تھے کہ ان کے والد اور چچا کا انتقال ہو گیا ظاہر ہے کہ یہ صورتحال ان کے لیے انتہائی سبر آزمہ ہوگی درچہ ان کے منیان والوں نے ان کی اور ان کے بھائی بہنوں کی پروریشت میں زمیں لے لیے اور کسی طرح ان کی آبائی پینشن کا بھی بندوبست ہو گیا لیکن اس کا موری میں ان کے لیے یتیم ہونے کا احساس نہ بزیر تھا اس احساس کے دو ہی رد میں عمل ہو سکتے تھے ایک تو یہ کہ ان پر ایک ہی طرح بے سروسامانی کا احساس ہمیشہ تاریل تھا جس کے نتیجے میں وہ شدید پرسن کے احساس کم دنی میں ابتلا رہتے ہیں اس خطرناک صورتحال کے نتائج کے بارے میں ہمارے لینے نفسیات بہتو بھی روشنی ڈال سکتے ہیں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ غالب جس کو آج ہم جانتے ہیں وہ اس طرح سے ہرگیز ہرگیز نہیں ہوتے دوسرا درد عمل یہ تھا کہ وہ اس خلاف حکور کرتے جس سے ان کی زندگی میں ناہمواری پیدا ہو سکتی تھی انہوں نے اسی دوسرے درد عمل کو قبول کیا اور صرف یہی نہیں بلکہ کم عمری کے باوجود کچھ بڑا کرنے کے خواہش نے ان کے شعور کو باطل تخیرات کی آم جگہ نہ ہونے دیا بلکہ اتنی معمولی سی تعلیم کے بنیاد پر اپنے ذاتی متعارے کی قوت سے جو عربی قصر انہوں نے تعمیر کیا اس کی بلندیاں کسی سے کوشکا نہیں ہیں کہا جاتا ہے کہ معاشر کی زندگی میں باہما رکھتا لو بے معاشردن کے حصول اگر حد اعتدال سے بڑھ جائے تو انفراتی صدقی کی تمام کشش اور جازبیت بے غورا پھوکر رہ جاتی ہے غالب کی زندگی کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی انا اور بےہتی میں ایک خاص درجے کی مناسبت آئی جاتی ہے جس میں ان کی شخصیت تو نہ صرف برکشش اور باوقعہ بنایا بلکہ ان کی شخصیت کے انہی سفار کی وجہ سے ہم ان کو ایک گزری ہوئی تہذیب کا ترجمان بھی تسلیم کرتے ہیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میر بھی غالب سے کچھ کم انا پرس نہیں تھے لیکن ان کی انا اور بے دماغے آپس میں مدو امد آتے ہیں میر کی انانیت ان کی شائری اور بے دماغے میں اس طرح بھو ہے کہ اس کا سراغ لگانا مشکل ہے اس کے برقس غالب کی انانیت ان کی فن میں بھی نمائی ہے اور شخصیت میں بھی ان کی انانیت میں شعور و بالیتی کے حساس کیا جاتا ہے ان کی افرادیت معشوق یا محبوب کو سرگرم نیاز دیکھنا چاہتی ہے وہ پوچھے ہی یار میں نقشے کھائے یار کو سجدہ کرتے ہوئے جانا اپنی پسے شان سمجھتے ہیں اور ان کی غیرت طاقتِ دیدار کو بھی دیکھ کر پڑتی ہے کیوں جل گیا نتابے روحے یار دیکھتے جلتا ہوں اپنی طاقتِ دیدار دیکھ کر غالب کی انانیت ایک خاص قسم کا تناسو اور نفی سے اعتدال پایا جاتا ہے حالانکہ غالب کے ہاں بار دینے کی بھی کوشش کی گئی جبکہ اس تعلق سے ایک نہائی کمتہ مضمون ماندو کراچی پروری انیسو پیسٹ میں غالب اور نردیسیت کے انوان سے شامل ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب کے تعلق سے نردیسیت اور انانیت وغرہ کی باتیں اس قدر عام ہو گئیں دوسری قابلے قدر باتیں پردائے خفا میں چلی رہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک دردمند دل لگتے تھے اور ان کی اپنی زندگی جس طرح آلام و روزگار سے دوچار رہی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ دوسروں کے گھنچو علم کو سبجے یہ ہی وجہ ہے کہ جب کسی عزیز کی تکلیف اور پریشانی کا ان کوئی دن ہو جاتا تو مسترک ہو جاتے ہو لئے اس طرح اس وقت برقرار رہتا جب تک اس پریشانی اور تکلیف کے دور ہونے کی اطلاع نہ مجھرائے ان کے قدر میں یہ دردمندی اور غنو ساری سب احباب اور عزیزوں کے لئے ہی مقصود نہیں تھی بلکہ ان کے دل میں عام انسانوں کے لئے یہی جذبہ کار فرما تھا جس کا اظہار انہوں نے اپنے کلام اور خوبص میں جاوجہ کیا رہا کارٹو کی زبا شوپ گئی پیاس سیارب ایک ایک آبلہ پا وادیے برخار میاوے کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند کس کی حادت روا کرے کوئی ایک خط میں نواب علاوظیم خان کو تحریر کرتے ہیں کلن گریوں آزاریوں ہیسار و گرم کے جو دوائی میرے خالق نے ان میں بھر دی ہے ان میں بہدر ہزار ایک مجھے منا آئے نو داکتیں جسمانی کے لٹی ہاتھ میں لوں اور اس میں ایک شترنجی اور ٹین کا لوگنا ماسوٹ کے ایک نسی کے لٹکا لوں اور پیادہ پاٹ چلوں کبھی شیراز جا نکلا کبھی مصر جا ٹہرہ کبھی نجب جا پہنچانا وہ دس گا کے ایک عالم کا بیزوان بن جاؤ اگر تمام علم نہ صحیح جس شہر میں رہوں اس میں بھیک کا نظر نائے خدا کا محبور خلق کا مردود بڑھا ناتبہ بیمار فقی نفت میں گرفتار اور معاملاتِ کلام و ترام سے خطے نظر کرو وہ جو کسی کو بھیک مانتے نہ دیکھ سکے وہ اور خوب دربدر کی بھیک مانگے وہ میں ہوں اس خط میں یا دیدہ حقود میں بھی آن انسانوں کے لئے جن درد واندانہ جذبات کا اظہار انہوں نے کیا ہے وہ غور طلب ہے اس طرح کی بے شمار مثالیں ان کے خط میں جا بجا بھیکنی پڑی ہیں جن سے بہت بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک دلد مندل لگی کے ساتھ ساتھ کسی کی دل آداری نہ ہو اس طرح بھی بہت خیال کرتے تھے اس تعلق سے بھی ایک واقعہ جس طرح ایک آسیا میں موجود ہے ایک روز کا ذکر ہے جب مرزا رجب علی مسانیل پسانہ اے جائے بلکنو آئے اور مرزا نوشہ سے ملے اسنائے بلکنو میں پوچھا مرزا صاحب اے جو زبان کس کتاب کی اندہ ہے کہا چہار درگیش کی میاں رجب علی بولے اور پسانہ اے جائے کیسی ہے مرزا بے صاحب تک کہتے ہیں اجی لہال والاقوت اس میں لفے زبان کہاں ایک تک بندی اور بھٹیار خانہ جمع ہے اس وقت تک مرزا نوشہ کو یہ خبر نہ تھی کہ یہی میاں صغور ہے جب چلے گئے تو حال معلوم ہوا بہت افسوس کیا اور کہا جائے وہ پہلے سے کیوں نہ کہا دوسرے دن مرزا نوشہ ہمارے پاس آئے لئے قصر سنائے اور کہا حضرت یہ عمر ہم سے نادار مستگی میں ہو گیا آئی راجن کے مکان پر چلے اور تک کی مقبات کر آئے ہم ان کے حمرہ ہو لیا اور میاں صغور کی فرودہ و پہنچے مرزا مرزا صاحب نے عبارت دارائی کا ذکر چھڑ دیا اور ہماری طرح مرزا صاحب جناب مولی صاحب رات میں نے پسانہ ایجائب کو بغور دیکھا تو اس کی بھکو بھی ہے عبارت اور انگینی کا کیا بیار کروں نہایت پسی و پریغ عبارت ہے میرے قیاس میں تو ایسی اوندہ نہ صرف پہلے نہ ہوئی نہ آگے ہوگی اور کیوں کر لو اس کا مصنف اپنا جواب نہیں رکھتا غرص اس نے سنکھی بہت سی باتیں اپنے خاکساری اور ان کی تاریخ کر کے میاں صغور کو بہت مصمور کیا دوسرے دن ان کی دعوت کیا اور ہم کو بھی بھلایا اس وقت بھی میاں صغور کی بہت تعریف کی مرزا صاحب کا مذہب یہ تھا کہ دلازاری بڑا گناہ ہے اور در حقیقت یہ تلال بہت دلستان کو خالق کے اونٹوں خطوط کی تعداد جو مولانا غلام رسول مہن نے مرتب کیا ہے تقریباً ساڑھے چھ سو ہے جن حضرات کو یہ خطوط یہ لکھے کہیں وہ نفع افراد ہے جن تمام خطوط کا بغور مطالع کرنے کے بعد آپ اس حقیقت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں جا سکتے کہ ان کو اخنے مکتوب اللہ تک اسنا پاسخاتل تھا اور وہ انہیں اکنیس دردہ مخلص ہیں ان تمام خطوط میں کنی میں ایسا اشارہ نہیں دلتا جس کی بنیاد پر دہا جا سکتے کہ انہوں نے فلا مقام پر مکتوب اللہ کے دل کو مرول اور رجیدہ کیا ہے خالی میں غالب کے مرضیہ میں ان کی اسی صفت کو اس شیر میں بیان کیا ہے بے ریائی تھی زہد کے بدلے اگرچہ زہد اگر اس شیار نہ تھا یہ بے ریائی یہ بے ریائی کبھی مزا و ذرافت کے ہوت میں کبھی غنگو ساری و دل جوئی کے شکل میں کبھی تسکین و دل نوازی کی صورت میں ان کے ظاہری عمال اور باطنی کے اپیان سے ایام ہوتی ہے اور ان سے تعلق اور ان سے تعلق کرنے والے ہر شخص کو اپنے گبیدہ بنا لیتی ہے غالب کی شاہری اور شخصیت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ان دونوں میں تزار واپنے نہیں ہوتا حالانکہ دنیا کے بہت سے بڑے فنکار اور اربابی کمال ایسے گزرے ہیں جن کے زندگی اور خند میں کھڑا ہوا تزار پائے جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی فنکار اپنی شخصیت اور فردار کے کمزوج پہلوں کو جنہیں تمانے میں معاشد اور اخلاقی شدوں کے منافع کہہ جاتا ہے وہ شیطہ نہیں رکھنا چاہتا ہے یہ تیرا بیانوالی تجھے ہم بڑی سمجھتے جو نباد اخار ہوتا ہوں جانتا ہوں ثوابت آتوز پر طبیعت ادن نہیں آتی کعبہ کس موں سے جاؤ گر غالب شرک ہی تم کو مگر نہیں آتی نہ کردہ دناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد یارب اگر ان کردہ دناہوں کی سزا کیا ہے حد چاہیے سزا میں عقومت کے واسطے آخر بناہ اور روم کافر نہیں ہو رہا ہے اس طرح کے بے شمال حسابیں موجود ہیں جن میں اپنی تمزوریوں کا اطراب ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہوئی ایک ہوادہ رکھتا ہے کہ ان کی شخصیت اور شاعری میں نہ کسی قسم کا تغار پائے جاتا ہے نہ کسی طرح کا تصنع یا فرار حاصل کرنے کی کوشش ملتے ہیں حالکہ قاضی عبدالبدود کا ایک مضمون غالب کی راست بختاری کی عنوان سے ہے جو ریفتہ پر بھی موجود ہے اس مضمون میں قاضی صاحب نے غالب کے انیس ایسے بیانات کے نشاندہی جو تحبیق کے بعد غلط ثابت ہوتے ہیں اب ان بیانات میں ارادتاً غلط بیانی کی گئی ہیں یہ صحب ہو گیا اللہ علم ظاہر ہے کہ غالب کی شخصیتوں کے دار یا زندگی محب و حق بشن نہیں تھی اس لئے ان کی شخصیت اور زندگی کا مدعب کرتے ہوئے اس بات کا خیالتنا ضروری ہے کہ یہ تمام واقعات جہاں تقاضی بشدیت کے سبب ہیں وہیں ان کی جرت اور عالی حمدی کے بھی زامن ہیں یہ کیا کم ہے کہ ان کے ہاں اس پسندوں پر آر کا فردان ہے جو زندگی کو حقیقت کے بجائے معاملہ بنا دیتے ہیں بلائے جہاں ہمالی موسکی ہر بار عبارت کیا اشارت کیا آتا کیا برشن